نیریج چوپڑا دوہزار چوبیس کے ڈائیمنڈ لیگ فائنل میں دوسرے ستان پر رہے انہوں نے اپنے تیسرے اٹیمٹ میں 87.86 میٹر کا بیسٹ تھرو فیکا وہ چیمپین بننے سے 0.01 میٹر دور رہے گرینیڈا کے انڈرسن پیٹرز نے اپنے پہلے اٹیمٹ میں 87.87 میٹر کا بیسٹ تھرو فیک کر پہلے ستان حاصل کیا نیریج نے اپنے پہلے اٹیمٹ میں 86.82 میٹر کا تھرو فیکا تھا جرمنی کے جولین ویبر 55.97 میٹر کے بیسٹ تھرو کے ساتھ تیسرے ستان پر رہے فائنل میں 7 جیولین تھروئر نے حصہ لیا تھا جن میں سے 4 تھروئر 83 میٹر کا تھرو بھی نہیں فیک سکے ڈائیمنڈ لیگ فائنل 13 اور 14 ستمبر کو بیلجیم کے بروسلس استثت کنگ بورڈائن اسٹیڈیم میں ہوا شکروبار کو بھارت کے ہی اویناش سابلے 3000 میٹر اسٹیپلچیز ایونڈ میں نوے ستان پر رہے